السلام علیکم فیضان ہے ایک اور ویڈیو بنا رہا ہوں آپ لوگ کے لئے which is credibility interview ابھی ایک سٹورنٹ نے مجھے question کی ہے کہ اہر آپ پورٹس مرطہ اور یو کے credibility interviews یونیورسٹیز کے لئے ہوتی ہے اس پہ آپ تھوڑا سا ایک ویڈیو آپ ہمارے لئے بنا دیں تو میں credibility interview آپ لوگ کے لئے بنا رہا ہوں میں نے ابھی کچھ اپنے ساتھ bullet points لکھی ہوئے ہیں اور سٹریٹ فورڑ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروا رہا ہوں کہ آپ سے کونسی questions کریں گے کہ آپ پوچھیں گے آپ لوگوں نے کس طرح جواب دینے یا کوئی answer back کس طرح کرنے تو وہ تو آپ لوگوں نے خود اپنی لئے prepare کرنے کہ credibility interview کے question answers کس طرح کرنے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ سے questions کوئی بھی کرتا ہے اسی کی مطابق to the point آپ نے answer back اس person یا teacher یا جو agent ہوتے ہیں اور آپ نے ان کو answer back straight to the point کرنے یہ نہیں کہ آپ آپ سے question ایک پوچھتے ہیں اور آپ نے response دوسری طریقے سے کرنے یا آپ نے answer کو بھی length یہ نہیں کرنا ہے جو آپ سے پوچھے یا straight forward answer آپ نے کرنا ہے so that is called credibility interview میں نے تو بارس مت سے two courses کیے جو میرے سے questions کیے تھے میں نے ابھی write down کیے تو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پہلا question آپ سے کرتے ہیں کہ what is your name ڈیو بی آپ نے اپنا answer back کرنا ہے یہ نہیں کہہ رہا میرا نام یہ ہے مطلب میرا نک نیم یہ ہے وہ whatever جب straight forward ایک نام آپ نے پتا دے اس کے بعد آپ سے پوچھیں گے what is your data birth ڈیو بی آپ نے data birth بنانے پھر پوچھیں گے کہ which course آپ نے اپلائی کیے کون سے course کے لئے آپ نے اپلائی کیے جون سا course آپ کے case letter پہ لکھا ہوگا آپ نے اسی کی مطابق answer دینے کے جون سا whatever like project management master's in project management اور MSc energy and power system اسی طرح spread forward answer کون سا university university کا complete name like university of portsmall university of swathampton or southern university university of london or whatever it is ٹھیک ہے پھر آپ سے پوچھیں گے کہ what can i call you آپ کو میں کیا بھول مطلب آپ کا naam کیا ہے میں آپ کو کیا call کر سکتا ہوں like my name is fayzan so i'm straightforward like آپ مجھے fayzan کہ سکتے تو like this اس کے بعد what is your student id آپ کا student id case letter پہ mention ہوتا ہے آپ لوگ ان student id mention کرنی ہے کہ this is my student id what are you studying آپ کا course کون سا ہے تو آپ نے بتانے MSc project management اور یا کوئی اور whatever جو آپ لوگ نے apply کی ہوگی why you choose this university آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے university کیوں چوز کی ہے اس ہی کے مطابق آپ لوگوں نے answer back کرنا straightforward answer آپ اپنے جو preparation ہوتی ہے وہ آپ اپنا ready کر لیں پہلے سے وہ آپ کو توڑا سا revision بھی کرنی پڑے گی تو like why you choose this university اچھا اس کے بعد آپ نے کرنا ہے why you are studying this subject آپ سے یہ بھی پوچھیں گے کہ آپ یہ subject کیوں کرنا چاہتے ہیں یا project management میں نہیں کیا تو آپ کو project management کے at least آپ نے ان کو explain کرنے کیا risk management کیا ہوتی یا time management کیا ہوتی یا اس میں اور factors جو ہوتے ہیں اور ساری چیز ہی آپ لوگ ان کو to the points بتانے دو تین points بتانے کیا میری future goals ہے اس وجہ سے ہم studying this course ٹھیک آپ سے let's suppose آپ سے یہ بھی پوچھنے یہ آپ سے پوچھیں گے کہ what module courses or what module subject you are studying in this course آپ کون سے subject اس subject میں کون سے آپ جو آپ کی courses ہے یا modules ہیں آپ نے اس میں study کرنی ہے تو let's suppose master's میں تو maximum 5 سے 6 subjects ہوتے ہیں آپ نے یاد رکھنے آپ نے اسی کے مطابق کرنے کیا رہا میں نے سبجک سٹیڈی کرنے in future میں 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 ڈیوکی تو یہ master's کی 5 سے چیئے کورس ہوتی آپ نے یاد رکھنے کہ آپ نے پھر ان کو سٹریٹ فورت بتانا پڑے گا ٹھیک ہے why you want to study in the UK آپ کیوں UK آنا چاہتے ہوں study در سے کرنا چاہتے تو آپ ان کو بتا دیں کہ it is better than US or America or Australia New Zealand or Canada that is what I'm studying I'm want to come there and study تو یہ آپ کچھ bullet points اپنے ساتھ لکھیں اور آپ ان کو پھر آپ سٹریٹ فورٹ بتا دیا کریں you have any family in the UK آپ کی کوئی family ہو سکتی یہ questions بھی آپ سے کر سکتے ہیں کہ آپ کے ادھر کوئی family ہے نہیں تو نہیں ہے تو آپ بتا دے کہ ایک یا دو بند ہے کوئی کس سٹوری شوری نہیں سنانی اوکے آپ سبجکٹ کیلئی فندنگ آپ کدھر سکر ہوگی یا مطلب آپ خود اپنی درب سے کروگی یا گرنگی گارڈین کریں گے تو آپ کہ سکتے کہ مآ فادر پیر پیر مآ بیای سکتے اوکہ مآ 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 سکتے پیر آب سی پوچھیں گی تو مآ آپ پیر آپ پیر پیر آپ پیر 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 کی آر اللہ کیا ہے، آپ بارے ڈالنٹبہ کے سکتے ہیں، آپ ڈالنٹبہ نے انکانویٹ پرکی کے بعد مجھے آئیے صرف خواہ میں شرگ۔ آپ دلوہ بڑے ٹھیک بارے ٹھیک بارے ٹھیک بارے ٹھیک بارے ٹھیک بارے کیا۔ کنٹری کے ساتھ فیمیلیر ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا اس کے بعد یہ کہ what is your future plans تو آپ ان کو بتا دے کہ میرا future plan یہ ہے کہ میں نے study کر کے واپس UK سے جانا ہے یہ نہیں کہنا کہ میں now will be staying in the UK کیونکہ they don't want us to stay in the UK they just wanna pay they just wanna want study and go back to our own country that's it اس کے علاوہ ایک اور main important چیز ہے any previous visa refusal اگر آپ کی کوئی پریویس visa refusal ہے تو آپ ان کو بتا دے یہ سو نو نہیں ہوں گے کیونکہ ہم سارے سٹورنٹ جو تھے فریش اپلائی کرتے ہیں mostly تو آپ ان کو کہہ دو کہ no i don't have any visa refusal these are some bullet points which are remembered that is why i just wrote down and ابھی میرا point یہ ہے کہ آپ لوگ جو credibility interview آپ ready کرتے ہیں یا revision تو to the points or bullet points اپنے ساتھ لکھا کریں تو اسی کو پھر آپ توڑا revise کریں یاد کریں وہ یہ questions کرتے ہیں mostly 15 to 20 questions ہوتے ہیں اور اگر آپ لوگوں کو کوئی اور questions ہو یا کوئی اور topic ہو تو آپ please مجھے بتا دیئے کہ sometime busy ہوتے ہیں job میں اور topics کا مطلب وہ نہیں ہوتے یاد نہیں رہتے تو آپ ویڈیو نہیں بناتے ابھی ایک بندے نے کومنٹ کیا تھا تو اسی کے مطابق میں نے چھوٹا سی بناء دی میرے آپ اکی آپ اگر آپ کوئی iso جب ہے زیادی ویڈیو ویڈیو کروی ہوتے ہیں موسیقی